بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم میں محمد خالد سہو آج گوٹ شاہ محمد میں جو ٹرنا میں ڈھو رہا ہے اسرانی کیکٹر کنٹرول بورڈ کا اور منافق بری کبینہ جو وہاں بیٹھی ہوتی ہے عزر عباسی اور عثمان مڈائچ اور ردی کر ان کے جو ساتھی ہیں آج کال جو بنے ہوئے ہیں ہمارے ایک کھلاڑی ہیں مہر آسیم ماسٹر محمد نواز صاحب کے بیٹے ہیں اچھا مہر آسیم کا قصور یہ ہے کہ مہر آسیم میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا والد جو ہے وہ میرے استاد ہے اس نے استاد نواز صاحب نے مجھے پڑھایا تو آسیم اور میری اتنی زیادہ اچھی دوستی نہیں ہے لیکن آسیم کیونکہ اسرانی میں میرے ٹیم کے ساتھ کھیل ہے تو پھر وہ لاسٹ ٹائم روحی کری کر کنٹرول بورڈ کے ایک ٹرنا میٹے میں صرف فیلڈنگ کی تھی وہ میرے ٹیم سے کھیل ہے تو آج جب آسیم بلوچ الیمنٹ سے کھیلنے گیا تو جناب عثمان بڑائی صاحب اور عظر عباسی ان کے پاس آئے انہیں کہا کہ بھائی آپ نہیں کھیل سکتے کیوں نہیں کھیل سکتے بھائی عثمان نے عثم کو کہا کہ تم تو خارج کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو شرم آنے چاہیے مستر عثمان صاحب آپ کو اور عظر عباسی صاحب آپ کو یا پھر آپ کی جو نچلی قبینا ہے ان کو یا جو پھر آسیم کو وہاں کھیلتا ہوا دیکھ کیا ہے تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ آسیم نے چسٹ فیلڈنگ کی تھی اور دوسری بات اگر آپ لوگ اس رول کے تحت بھی اس رول کے تحت آپ نے ہم پر جو ہے وہ منافقت کر کے پابندی لگائی ہوئی ہے یا پھر ڈیگر سٹریم پر پابندی لگائی ہوئی ہے حالات تو یہ ہے کہ آپ منٹو اور ترلو پر آگئے ہیں حالات تو یہ ہے کہ ایک آورز آپ سے سبھالا نہیں جاتا خیر یہ میرا معاملہ نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ہی علاقے کے لڑکے کو بین کیا ہے کہ وہ جی کھیل کے آیا روحی کرکٹ بورڈ میں تب آپ کی غیرت کہاں مر گئی تھی جب آپ نے حسن بوہر صاحب کو کھیلنے دیا الہیدری سے مہر 11 کے پلیئر جو روحی کرکٹ رول بورڈ میں already کھیل چکے ہیں آپ نے ان کو کھیلنے دیا آپ کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اپنی سرانی کرکٹ کٹرول بورڈ کی کبینہ سے کہ آپ کے فیصلے کہاں کون کر رہے ہیں ہم لوگ کھیلے روحی کرکٹ بورڈ میں تو بین حسن بوہر صاحب یہاں میں آج کھیل کے گئے ہیں وہاں جا کے ہمارے خلاف روڈ ہیں اب لوگ کی یہاں غیرت نہیں جاگتی اب لوگ کو یہاں خیال نہیں آتا یہاں کوئی رولز نہیں ہے یہاں کوئی حصولز نہیں ہے یہاں کوئی بورڈ نہیں ہے کب تک اپنیوں کے خلاف منافقت کرتے رہو گئے مجھے غصہ اس بات کیا ہے کہ ہمارے اوپر تو بین لگا دیا گیا تھا عثمان علاج نے کہ تم لوگ روحی سے کیل کے آئے جبکہ لڑائی ان کی اپنی تھی لیکن آج جو ہے آسم کو باہر بٹھانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وڑیچوں کے سیاست کو غر کرنے کے لئے ایک شخص کو گوٹ شاہ محمد کے اندر بٹھایا گیا ہے اور وہ اس وقت سیاست غر کر رہا ہے اور وہ اپنے ٹکرے لوگ کو آس پاس جمع کر سمجھتا ہے کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں اور یہ میری تعریف کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا وقت بدلے گا ٹائم بدلے گا چیزیں تبدیل ہوں گی آج اگر شاہی آپ کے آت میں تو کل ہمارے ہاتھ میں بھی آنی ہے اور اگر آج لوگ آپ ٹرنمیٹ کروا کے خدا بنے بیٹھے ہیں تو کل ٹرنمیٹ ہم نے بھی کروانا ہے لیکن ہم لوگ آپ کی طرح بین نہیں کریں گے آپ لوگ کی طرح یہ یکیاں نہیں کریں گے آپ لوگ کی طرح لوگوں کے ساتھ یہ زریل پن والا نہیں کریں گے آج بھی ہم لوگ اسرانی روحے کرکٹ کٹرول بورٹ نے کسی پر بیان نہیں لگایا ہم نے کہا کھیلے کرکٹ جہاں کھیلنی ہے بڑے دل کرو بنافقت دل سے نکالو شیم آن یو آن ٹو آر ممبرز آف رام اسرانی